موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین مبعاد وعن آئشة رضی اللہ تعالی عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض بجالی الاللہی الالد الخسن رواہ البخاری ومسلم والنسی وذکرہو الالبانیو فی سحیحی ناظرین خیر مقتل ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی زائر شادات کی اس مجلس میں یہ بات ہم اور آپ تقریباً خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان اور انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیم کو اس دنیا میں جس خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے وہ خاص مقصد ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کے بعد اپنے بھائی کے خیال لکھے میل مروت کے ساتھ رہے انسان کو انسان اسی لئے کہتے ہیں ایک دوسرے سے انس محسوس کرتا ہے اسی کا طلبگار ہوتا ہے اور اسی لفظ کو استعمال کر کے لفظ انسانیت بنائے گیا ہے ہم کہتے ہیں فلا آدمی میں انسانیت ہے اور اس میں انسانیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو کہتے ہیں اس میں انسانیت ہے انسانیت نواز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں برطاوے میں بہت مل جل کر رہنے کا خوگر ہے اور جس کو کہتے ہیں اس میں انسانیت نہیں ہے یہ وہ آدمی ہے جو بات بات پر لڑتا ہے جھگڑتا ہے گالی گلوج کرتا ہے بغض حسد عناد ان تمام چیزوں کا خوگر ہو جاتا ہے ہمیشہ کسی کی برائی کسی کی دشمنی کسی کو مٹانا کسی کو نیچہ دکھانا کسی کی بیزتی کرنا اور کسی کا رہنا دوبھر کر دینا یہ اس آدمی کی خاص عدت بن جاتی ہے اور یہ جتنی چیزیں بھی ذکر کی گئیں یہ انسانیت والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ حیوانیت کی خصوصیات ہیں حیوانوں میں بھی آپس میں ملجل کر رہنے کی عادت ہوتی ہے خاص طور سے آپ دیکھیں جو جانور پالتو نہیں کہلاتے جنگلی کہلاتے ہیں وہ جانور گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ جنگل کی زندگی میں اکیلے ایک وجود کی کوئی حصیت نہیں ہوتی ہے وہ ہر وقت خطروں سے گھرا ہوتا ہے تو یہ انسان کی نہیں حیوان کی خصوصیت ہے انسان کی خصوصیت کیا ہے پیار محبت الفت انسیت دوسرے کے خیال دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات یہ ساری چیزیں انسانیت کا خاصہ ہیں اسلام ایک اور چیز بتلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کام کر کے اس کے محبوب بنے اس کے یہاں پسندیدہ بنے حضرت عدم علیہ السلام جنت میں جا کر ایک چھوٹا سا کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نظروں سے اس اعتبار سے گر گئے کہ وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے نتیجہ اس کا کیا ہوا جنت سے نکال دئیے گئے دنیا میں بھیج دئیے گئے اب یہاں ان کو اللہ کو راضی کرنا تھا برابر مسلسل تصویحات تحلیلات تکویرات اللہ کی حمد و سنہ اس کی بڑائی استقبار توبہ ان چیزوں میں لگے رہے یہاں تک کہ فتاب علیہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور جو الزام ان کے اوپر تھا اس کو ان کے نامائے عمال سے مٹا دیا اپنے چلن رہو اللہ کے محبوب بن جاؤ لیکن جو آدمی جھگڑالو ٹائپ کا ہوتا ہے الالد الخسن نہائیت جھگڑالو ایک تو ہوتا ہے کسی بات کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے کسی سے ہماری ناراضگی ہو گئی یہ عام طور پر ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک آدمی جھگڑالو ہو جائے بات بات پہ لوگوں پر کھانے کو دوڑے انظام تراشیہ کرے بہتان بازیہ کرے مارنے کے لئے گھالی گلوج کے لئے ہر وقت تیار رہے یہ بہت ہی بر آدمی اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا اب غض الرجال سارے لوگوں میں سب سے ناپسندیدہ بدکرین انسان اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ہے بھائیو کوشش کرو اس بات کی کہ اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ بن جائیں اور اس کا ایک راستہ یہ ہے تکبر غرور بڑائی بدگمانی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر محبت پیار اخوت حمدردی انسانیت ان چیزوں کو اپنی عادت بنائیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق اطاف ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی